میں جن کے بارے میں اعلان کر رہا تھا آپ نام جانتے ہیں ارے جو میں ابھی کہہ رہا تھا حضرت علامہ ملانہ مکتیب فاروق رزوی صاحب وہ تشریف لا چکے اور کرسی خطابت پر براجمان ہو چکے تو وعدے کے مطابق وہ کلام جس کے لئے میں جانا جاتا ہوں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں محبت کے ساتھ کہیے سبحانہ ٹائم کافی ہوا اور مجمع بھی بہت زیادہ نہیں ہے تو اس لئے میں ایک دو شیر وعدے کے مطابق آپ کو سنا دیتا ہوں محبت کے ساتھ سن لیجئے اور دل میں جگہ دیجئے مجھے بھی میرے کلام کو بھی مجھے سی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی مجھے سی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی ممتہ سے بھر پیار کی مورت نہ ملے گی مجھے سی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی جو ماں کو ستائے گا جہنم میں جلے گا جہنم میں جلے گا اور توبہ اسے کرنے کی بھی توبہ اسے کرنے کی بھی محلت نہ ملے گی توبہ اسے کرنے کی بھی مغلہ نہ ملے گی آچہ کو اٹھا کرے جو دعا ماں کبھی کر دے جو دعا ماں کبھی کر دے دنیا ہو یا اقبہ دنیا ہو یا اقبہ کہیں کہیں ذلہ نہ ملے گی دنیا ہو یا اقبہ کہیں ذلہ نہ ملے گی آخری شیر پڑھتا ہوں دنیا میں اگر پیسے والے ہو بہت کچھ خرید سکتے ہو ایک ماں باپ کی ایک ایسی دولت ہے جسے تم کبھی خرید نہیں سکتے ملتے ہی نہیں میں آخری شیر پڑھتا ہوں ایک بار ایک ہاتھ اپنے ماں کے نام ایک ہاتھ اپنے باپ کے نام ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی عمر کی درازگی کے لیے قبر میں چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے ایک بار ہاتھ اٹھائیں کہیں دیں سبحان اللہ ہر چیز تو بازار میں مل جائے گی لیکن مل جائے گی لیکن ماں باپ او سے بہتر کہیں ماں باپ او سے بہتر کہیں نعمت نہ ملے گی ماں باپ او سے بہتر کہیں نعمت نہ ملے گی ماں جسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی ملے گی ملے گی لیکن ملے گی ملے گی ملے گی اب بعد والا کام نہیں ہوگا جو کہنا صاف کہنا سکھی رہنا میں تجھ پہ قربان میری امی جان میں تجھ پہ قربان میری امی جان تو بنے تو بنے تو بنے تو بنے جنت کے مہمان میری امی جان تو بنے جنت کے مہمان میری امی جان میری امی جان میری امی جان تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنت او میری ماں او 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 میری پیاری ماں ہاں تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنمات مصطفیٰ 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 کا یہ برمان میری امی جان اللہ نے زندہ رکھا پھر کسی مور پہ ملاقات ہوگی اگر آپ آجی ابھی آپ حضرت کو سنیں گے تو حضرت کو کہیں گے اور تھوڑی دیر پھر سوڑ پوراک ہو گیا